اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں اپنی کچن میں بنانے چاہ رہی ہوں پیشاوری نمکین گوش بہت ہی مزدار بہت ہی یمی بہت ہی لذیذ اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا بہت ہی کم مسالوں سے یہ بنتا ہے بہت ہی تھوڑے سی مسالے اس میں ڈلتے ہیں لیکن ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے جسے آپ سر کر سکتے ہیں اپنی رومالی روٹی یا چپاتی کے ساتھ میں بہت ہی مزا دیتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں پیشاوری نمکین گوش بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ پرپریشن پہلے سے کر لی ہے تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں تو میں نے یہاں پر ٹومیٹو لے رکھا ہے اور اس طرح سے پوک لگا رکھا ہے اور یہ میں گیس پر اس طرح سے اس کو سیکھ رہی ہوں جس سے کہ اس کے جو سکن ہے وہ بہت ہی آسانی سے ریمو ہو جائے گی تو ہمیں اس کی سکن ہٹا کر کے ہی یوز کرنا ہے تو آپ چاہیں تو اسے اپنے چاکو سے بھی اس کے جو اوپر کا سکن ہے اسے ریمو ہو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے تو میں نے ایک فلیم تھوڑی ہائی کر دی ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ بہت ہی آسانی سے سکن اس کی الگ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں سے سکن الگ ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ ہٹ رہی ہے تو یہ سب طرف سے بہت آسانی سے ہٹ جاتی ہے اس طرح سے تو آپ اس طرح سے اپنے جو بھی ٹیمیٹوز ہیں ان کو سکن الگ کر لیں گی تو یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی نیٹ کلین ٹیمیٹو کی سکن ریمو ہو گئی ہے اور بہت اچھے سے ایک دم ساف سترے ہمارے پاس ہیں اب ہم انہیں باری کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے ہم اپنے سب ہی ٹومیٹوز کٹ کر لیں گے تو سب ہی ٹومیٹرز ہمارے کٹ چکے ہیں میں نے یہاں پہ تین میریم سائز کی ٹومیٹوز لیے ہیں اور میں نے یہاں گوشت لیا ہے 300 گرام جسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس میں تھوڑی بہت ہڈی بھی ہے ویسے مین اس میں گوشت ہے تو یعنی کہ آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بون آ رہی ہیں تو بھی آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں چلیے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر کوکر لے لیا ہے اور اس میں لے لیا ہے میں نے ہاف کپ آئیل تو کوکنگ آئیل جو بھی آپ کے گھر یوز ہوتا ہو آپ لے سکتے ہیں آپ چاہے تو اسے بیسی گھی میں یا بٹر میں یا دونوں چیزوں کو ملا کر بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ہاف کپ کوکنگ آئیل لے رکھا ہے پیشاوری نمکین گوش آپ مٹن یا بیف دونوں میں بنا سکتے ہیں جو بھی آپ بنانا چاہیں تو ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ گوش دھوڑ کے لے لیا ہے اور آئیل میں ڈراؤ دیا جائے اب ہمیں اسے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اس کی ہمیں بھنائی دو سے تین منٹ کرنی ہے اس کا جو بھی پانی ریلیز ہوگا اسے ڈرائے ہو جانے تک اسے ہم بھون لیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں بہت اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں ادرک لیسون کا پیسٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں بھر کے چمچ لیا ہے تو ون ٹی سپون آپ اسے بھر کے لے لے ادرک لیسون کا پیسٹ اب ہمیں اسے بھی دو سے تین منٹ اچھی طرح سے بھون لینا ہے گوشت بہت اچھے سے بھون گیا ہے اور آئل بھی سرفیس پر آنے لگا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ٹومیٹوز ہم نے کٹ کرے ہیں اور جو ہم نے اس کا سکن ریمووک کیا تھا تو یہ ہم اس میں سب درال دیں گے چونکہ یہ پیشاوری دمکین گوشت ہم بنا رہے ہیں اور بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بنا رہے ہیں تو ہمیں اس میں پیاس یا دھنیا پاورڈر ڈالنے کی ضرورت میں ہی ہے اسے اچھی طرح سے چلا دیتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں نمک سوادہ نوسار تو میں یہاں پہ ہاپ ٹی سپون لے رہی ہوں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹومیٹوز میں سے ہی اچھا ہاں سا پانی ریلیز ہونے لگا ہے تو ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے پانی بہت کم ہے تو آپ اس میں بہت تھوڑا پانی یعنی half cup پانی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اس کا لیڈ بند کر دیتے ہیں اور اسوں میں آنے دیتے ہیں تو ہم ایک выйسل آنے دیں گے اور اس کے بعد اسے سیم کر دیں گے یعنی لو فلیم پر اسے ہمیں دس منٹ تک اسے بلکو لو فلیم پر پکنے دینا ہے تو اب ہم کوکر کھول کے دیکھتے ہیں اس کا پورا پریشر نکل جانے کے بعد ہی میں نے اس کا کوکر کھولا ہے تو اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس کا گوشت گل چکا ہے میں ایک بار چیک بھی کر لیتی ہوں یہ دیکھئے بلکو اچھے سے گل چکا ہے بوٹی ایک دم ٹوٹ رہی ہے تو یہ پوری طرح سے گل چکا ہے تو اسے اب ہمیں اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اس کا جو بھی لیکویڈ ہے جو بھی پانی اس میں ہے وہ سارا درائی کر دینا ہے اور جو ٹومیٹو اس میں دکھ رہا ہے وہ سارا پورا اچھی طرح سے اس میں میکس ہو جائے گا یہاں ہم نے کچھ ہری میچ لے رکھی ہے چھے سے ساتھ جنہیں میں نے اس طرح سے ہی ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے تو وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ زود پڑے گی میں نے یہاں پہ لے رکھی ہے ہمیں ون ٹی سپول کالی مرچ یعنی بلیک پیپر تو اسے ہمیں اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے یہ ہم کوٹ کر اس کا دردرہ پاؤڈر اس میں ڈالیں گے تو جب تک ہم اسے کوٹتے ہیں تب تک کہ اسے ہمیں بھوننے دینا ہے تو یہ بلیک پیپر میرے پاس بہت اچھے سے کوٹ گئی ہے تو یہ ون ٹی سپول میں نے بلیک پیپر لی تھی جسے اچھے سے کوٹ لیا ہے تو اسے بھی ہم اپنے میٹ میں ڈال دیتے ہیں بلیک پیپر فریش ہی ڈالیے اسے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے آئل ریلیز ہو جانے تک اسے ہمیں اچھی طرح سے بھون لینا ہے آلماسٹ یہ دن ہو چکا ہے اس کا آئل سرپیس پر آنے لگا ہے تو اس پہ ہم اب دو تیر میرے سے ہم اور پکا لیتے ہیں تک کہ اس کا بلیک پیپر کا فلیور پورے گوشت میں اچھی طرح سے رچ بس جائے تو یہ دیکھئے بہت ہی بڑی سا پیشاوری نمکین گوش بن کے تیار ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اوپر سے ہرہ دھنیا تو دیکھئے فرنگز کتنا ہی مزیدار کتنا ہی یمی پیشاوری نمکین گوش بن کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے بہت ہی اچھا ہلکی پھلکی گریوی کے ساتھ میں ہے ہلکا سا مسالہ جو اس کے ساتھ میں گوشت پر بلکل لپٹا ہوا ہے بہت ہی پرفیکٹ لگ رہا ہے یہ اسے آپ اپنی رومالی روٹی کے ساتھ میں سرکر سکتے ہیں اور آپ اسے پندولی روٹی کے ساتھ میں بھی سرکر سکتے ہیں لیکن رومالی روٹی کے ساتھ میں یہ بہت مزا دیتا ہے تو فرنڈز آپ اسے ضرور بڑھائیے گا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے میری ریسیپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے آپ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو ایک بار پھر ملتے ہیں ایک بہت ہی نئی ریسیپی کے ساتھ تب کے لئے اللہ حافظ